بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تابہ ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے آج کل آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیول بلوکریسی اور پولیٹیشنز کو ساتھ ملا کر ایک ادارے کو اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے جس کا نام انہوں نے ایس آئی ایف سی رکھا ہے یہ افسیلیٹیشن ہے فور پروموٹنگ انویسٹمنٹ اور اس کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو گلف کنٹریز ہیں اور خاص کر سعودی عرب اور یو اے ای اور اس کے علاوہ قطر وہاں سے انویسٹمنٹ جو پوٹنچل ہے انویسٹمنٹ کا اس کی چیزیں اور اس کو میٹریلائز کرنے کے بارے میں باتیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں ایک تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایوییشن کا شعبہ بھی شامل ہے یہ ہم پور ائرپورٹس کو اوٹسورس کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پورٹس ہیں ان کا ہم ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں لیس پہ دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ منرلز ہے اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے علاوہ منرلز میں میں آپ نے دیکھا کہ منرلز بھی اس کے اندر شامل ہیں ایک تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یہ کام اب یہ جو سٹریکٹرک ڈپ تھی اس سے نکل کر ایکنومک ڈپتھ کی طرف اور ایکنومک کوپریشن کی طرف ہم نے مومنٹ شروع کر دیا یہ بڑی خوشائند بات ہے لیکن اس میں چند چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں بات کرنی بڑی ضروری ہے ایک تو اس میں منرلز شامل ہیں دیکھیں منرلز کا جو ایشو ہے اس میں کافی سرے ایگریمنٹس ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آواز بلنک اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتی ہیں وہ ہم پبلک ڈومین کے اندر لے کر آئے اور اس کے بارے میں بات کریں دیکھیں پاکستان میں جو کوپر ہے اور جو اس کے علاوہ منرلز ہیں وہ راو ہینڈڈ کسی بھی ملک کو لے کر جانے کی اجازت نہ دیں اگر کوئی اس ملک کے اندر ان کو ایکسپور کر رہا ہے اگر کوئی اس ملک کے اندر ان پہ کام کر رہا ہے تو ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ اس کی پروسسنگ اور فینشنگ بھی پاکستان کے اندر کریں چونکہ اگر کوڑیوں کے بل وہ ہم یہ راو مٹریل راو فارم میں ان کو لے کر جانے کی اجازت دیں گے تو یہ پاکستان کے جو پریشیس ریزرورز ہیں منرلز کے اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادی ہوگی ایک تو یہ جو منرل سیکٹرز کے اندر ایگریمنٹس ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کی ہے اور ان پہ سپیڈ ورگ کر کے ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جاتے ہوئے کہ منسٹری اپ پیٹرولیم ایک منرلز کی اوپر کانفرنس بھی کرنے جا رہی ہے آج شورا کے بعد اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ ایگریمنٹس کس طرح سے کریں کہ جس میں جو منرلز پاکستان سے یہ جو قیمتی داتیں نکل رہی ہیں ان کا پراپر پراسسنگ بھی یہاں پہ ہو فینشنگ بھی یہاں پہ ہو اور یہاں سے ایکسپورٹ پرپیزز کے لیے ان کو یوز کیا جائے تاکہ اس کی قیمت بھی پاکستان کو زیادہ مل سکے جو دوسری بات ہے وہ ہے اگری کلچر سیکٹر کے بارے میں جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس میں ہمیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور چائنہ اس سنسے میں بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے ان کی پر ایکر جیل جو اگری کلچر سیکٹر کی ہے وہ ہم سے کم از کم پانچ سے دس گنا زیادہ ہے مختلف اگری کلچر کی کراپس کے اندر تو وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں اور مجھے یہ بتائیں کہ جو گلف کنٹریز کو ہم دے رہے ہیں زمینیں لیس کی اوپر تو کیا یہ زمینیں ہم اپنی جو فوڈ سیکیورٹی ہے کیا پہلے اس کو انشور کریں گے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ وہ یہاں سے اپنی پروڈیوس کریں اور اس کو اپنے ممالک میں ایکسپورٹ کر دیں پاکستان کی اپنی فوڈ سیکیورٹی کو کیسے انشور کیا جائے گا اس کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی اپنی فوڈ سیکیورٹی بھی انشور ہو اور اس کے بعد جو سرپلس ہو افکورس اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے استعمال کریں اور میں آپ کو بتاؤں گلف کنٹریز میں بھی اور چائنہ کے اندر بھی اگری کلچر سیکٹر لائی سٹاک کی اوپر اگر ہم توجہ دیں آپ یقین کریں کہ ہمیں کسی ایم ایف کے پروڈیم کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ بات ہم نے تیع کی ہوئی ہے کہ ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں ٹریکٹیکلی فیزیبل چیزیں نہیں کرنی ایکسپورٹیبل سرپلس جب تک جنریٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے یہ جو فورن انیویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ اگر ہم اس کو ایفیشیٹلی استعمال کریں اور ایک انیبلنگ انیوائرمنٹ کریٹ کریں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ اور جو فوج کے جنرل اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حیزل فری بیوکریسی سے یہ انشور کروائیں اور منیٹرنگ کریں اور ان سیکٹرز کے اندر اگر ہم یہ پراپر انیویسٹمنٹ کرانے میں اور ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ اس ملک کی خدمت ہوگی ایسا ای ایف سی کا مقصد اس ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھانا یوں ہے وہ ہونا چاہیے اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سیکٹرز جب ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کے قابل ہو جائیں تو منیٹری کے ادارے ان کی اوپر قبضہ کر لیں اس سوچ سے نکلیں اور اس ملک کی کولیکٹیو چیزوں کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور اس کو پروموٹ کریں تو یہ اس ملک کی خدمت ہوگی یہ ایسا ای ای ایف سی کا ایڈیا بڑا زبردستہ ایڈیا ہے لیکن اس کو کس طرح سے ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے سارے کا سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اگر ہم منرلز کی پروسسنگ اور فینشنگ اور ایکسپورٹ کے لیے اس کو استعمال کر لیں خدمت ہوگی اگر ہم یہ جو سیول اور ملٹری ایک پیش پہ ہے اور اس کو ایک دوسری کو اوپر اور نیچہ دکھانے کے لیے استعمال نہ کریں خدمت ہوگی اگری کلچر سیکٹر میں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کریں اور جو سرپلس ہے اس کو ایکسپورٹ کریں تو یہ بھی خدمت ہوگی تو اگر ان چیزوں کو اگر ہم پوری طرح سے ان پر عمل درامت کر لیں تو اس کے نتیجے میں یہ جو ہم ہر پانچ سے چھ سال کے بعد دوبارہ ایم ایف کے پروگرام میں چلے جاتے ہیں اس سے جان چڑھا ہی جاتے ہیں لیکن باتوں کے ذریعے نہیں کام کے ذریعے اور میرے دیکھنے والے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی سارے اپنے اپنے شعبے کے اندر اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریں پوری کی پوری قوم جب تک اس کام کے لیے تیار نہیں ہوگی یہ سیول بیروکریسی اور ملٹری بیروکریسی کا کام نہیں ہے ہم سب کو مل کر اس کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اگر مل کر ہم کنٹریبیوٹ کریں گے تو ہم اپنے اپجیکٹیوز اچیو کر سکتے ہیں دنیا کا انوائرمنٹ اسٹنگ بدل چکا ہے چانسز زیادہ نہیں ہے پہلے ہم سارے کے سارے وہ چانسز جو ہمیں ملتے نہیں ہیں وہ ماضی میں ہم نے ضائع کی ہیں ریسٹلی ہم نے سی پیک کو ضائع کیا کہ جس طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا وہ ہم نہیں کر سکے اب دوبارہ سے ایک چانس پیدا ہو رہا ہے اگر ہم اس کو میٹریلائز کر لیں تو آئندہ تین سے پانچ سال میں اس ملک کی جو اکنامک ٹرمائل اور اکنامک فرنمنٹلز کے اندر پرابلمز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے مل کر سب کو کام کرنا پڑے گا اور یہ جو باتوں والی اور ٹاکٹیب برڈز ہیں ہم اس سے نکل کر چیزوں کو ڈیلیور کرنا پڑے گا میتھاب ایدر کو نیوی لوگ تک اجازت دیجئے خدا حافظ